بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں تاریخ مطین ہوں آپ سب کو عید مبارک اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اس عید پر وہ تمام خوشیاں دے جو آپ چاہتے ہیں اور وہ تمام خوشیاں بھی دے جو اللہ ان کو دیتا ہے جن کو وہ خود چاہتا ہے آمین اس ویڈیو میں عید کا دن ہے میں نے آپ سے اس سے پہلے آپ کو اور بیرونے ملک مقیم پاکستانی خاص طور پر عید کی مبارک بات دیتے ہو کہا تھا کہ حمید منائیں گے یہ ویڈیو میں جب ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت بہت ارلی فجر کے بعد کا وقت ہے کچھ دیر میں نماز عید کیلئے روانہ ہونا ہے اور میں یہ ویڈیو ایسے موقع پر ریکارڈ کر رہا ہوں عید کا دن ہوتا ہے ہم عام طور پر کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ہلکی بھلکی بات کریں لیکن ماحول جس طرح کا ہے جس طرح سے اس وقت ہر چیز سیاست کے گرد گھوم رہی ہے بلکہ پاکستان میں دوہزار گیارہ کے بعد سے جو سیاست ہے وہ عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے ایدر ایڈ ایس پرو عمران خان اور انٹی عمران خان برڈ ایڈ ایس ریولونگ اراؤنڈ عمران خان تو یہ اس وقت بھی مجھے آپ سے جو بات کرنی ہے اس ویڈیو میں وہ کرنی ہے اسی سیاسی صورتحال پر اور اس میں ایک بہت اہم انٹرویو ہے یہ جو انٹرویو ہے یہ شیخ رشید احمد صاحب نے دیا ہے وائس آف امریکہ کو اور وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے وقت شیخ رشید صاحب نے کچھ باتیں بہت اہم کی مثلا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو الیکشن لینے کی مہم ہے اس میں ان سے بات ہوئی کہ کیا اداروں کے سامنے آسکتے ہیں اکتصادم کسی صورتحال ہو سکتی ہے ادارے اور عمران خان مدد مقابل آسکتے ہیں تو شیخ رشید احمد صاحب نے اس کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ اس بات کا چانس بہت کم ہے اس بات کا چانس نہیں ہے اس بات کی پوری کوشش بھی ہو رہی ہے انہوں نے اپنی کوشش کی بھی بات کی کہ اس بات کی پوری کوشش بھی ہو رہی ہے کہ یہ تصادم نہ ہو لیکن اگر ہو گیا تو کیا ہوگا شیخ رشید صاحب نے اس بات کا بھی جواب دیا یہ خبر ہے میں یہ خبر جو وائس آف امریکہ کو انٹرویو ہے اس انٹرویو صاحب کے سامنے رکھ دوں پھر میں آپ کو اپنی رائے بھی دوں گا شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ اداروں سے کسی صورت مہازارائی نہیں چاہتے لیکن اگر لڑائی ہوئی تو اس جنگ میں عمران خان کے ساتھ ہوں گے شیخ رشید احمد صاحب جن کے بارے میں مسلسل کہا جاتا ہے اسٹابلشمنٹ کا آدمی ہے جی ایچ کیو کا آدمی ہے فوج کا آدمی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لڑائی ہوئی تو اس جنگ میں عمران خان کے ساتھ ہوں گے اب یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیا عمران خان اور اسٹابلشمنٹ مدد مقابل آئیں گے عمران خان صاحب نے مسلسل جب یہ سب کچھ چل رہا تھا تحریک انہیں مہتمات کا معاملہ اور صحافیوں سے انٹریکشن ہو رہے تھے تب کہا تھا میں فوج کا نام نہیں لوں گا میں فوج کے خلاف بات نہیں کروں گا میں فوج کے کسی افسر کے خلاف بات نہیں کروں گا میں ٹیلیویجن انٹرویوز میں سڑکوں پر آ کر فوج کے خلاف بات نہیں کروں گا اور عمران خان نے کیا بھی یہی انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ فوج عمران خان سے زیادہ ضروری ہے لیکن شیخ ریچیت احمد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تصادم کی صورتحال پیدا ہوئی تو وہ عمران خان کے ساتھ ہوں گے کیا تصادم ہو سکتا ہے جواب یہ ہے کہ تعلقات عمران خان صاحب کے اور اسٹابلشمنٹ کے یہ تو فواج عوضی صاحب نے ہمیں بتا دیا تھا کہ بہت اچھے نہیں ہیں ہوتے تو حکومت میں ہوتے لیکن اس وقت کیسے ہیں تو ذاتی لیول پر عمران خان صاحب کے اور اسٹابلشمنٹ کے بڑوں کے جو پرسنل لیول پر تعلقات ہیں وہ بہت اچھے ہیں عمران خان صاحب کے اسٹابلشمنٹ کے تعلقات جو ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں بہت برے بھی نہیں ہیں یہ عمران خان صاحب کے آس پاس موجود لوگ اور خود عمران خان صاحب یہ بتاتے کہ تعلقات ٹھیک ہیں نہ بہت اچھے ہیں نہ بہت برے ہیں لیکن کیا یہ تعلقات ایسے ہیں کہ مد مقابل آ جائیں گے میرا خیال ہے کہ نہیں یہ غلط ہے اور عمران خان صاحب اس بات کو صاف طور پر بتا چکے ایسا نہیں ہوگا شیخ نشید احمد صاحب نے یہ بھی کہا کہ سابق حکومت کی اداروں کے ساتھ بعض غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں تھیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں فوج جمہوری حکومت کے ساتھ ہوتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہوا کہ اتحادی جماعتیں ساتھ چھوڑ کر حضب اختلاف کے ساتھ جا ملی تھیں ابھی جو کچھ نہ کچھ ایسا ہوا اس پر بہت سے لوگ بہت کھل کر بات کر چکے کامران خان صاحب نے ایک چھوٹا سا وی لاغ کرتے ہو بتایا تھا کہ انڈ گیم ہو گیا اور یہ جو انڈ گیم ہوا یہ اکتوبر میں ہوا اور پھر اس کے بعد جو ہے 20 نومبر کو جنرل فیض حمید صاحب سے جنرل ندیب انجم صاحب تک کی ڈی جی آئی سائی تک کی جو ٹرانسفر آف پاور ہے کمان ہے آئی سائی چیف کی وہ بھی ہو گئی تو ہم نے یہ چیزیں دیکھی اور یہاں جو ہے بتایا جاتا ہے کہ چیزیں بگنی ہمارے ہم بہت سے صحافی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لڑا گئی ہوئی عمران خان جو ہیں وہ اڑ گئے تو یہ تمام لوگ وہ ہیں جو میان عواز شریف کے فوج کو گالیاں دینے کے باوجود بھی میان عواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے حالانکہ وہ نہیں پوچھتے کہ میان صاحب آپ نے لائن میں لگ کے ووڈ دے دیا تھا اور میان صاحب آپ جو مسلسل جنرل باجوا کو ہر چیز کے لیے ذمہ دار قرار دیتے تھے آپ نے وہ تمام ذمہ داریاں لپیٹی لپیٹ کے پتلون کی پچھلی جیب میں رکھ لیں اور آپ نے پھر ساقب نصار پر بندوق تانلی تمام چیزوں کا ذمہ دار ساقب نصار کو قرار دی دیا اس کے بعد فوج کے خلاف بات نہیں کی اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر سیویلین سپریمیسی عزیز ہے تو پھر انہیں وزیراعظم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تو یہ اپنی جگہ جو ہے ان کا دو غلاپن ہے یہ سیویلین سپریمیسی کیلئے نہیں یہ میان عواز شریف کے لیے بات کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اس معاملے میں جو بات کر رہے تھے ڈی جی آئی سائی کی تقروری کے معاملے کی وہ بات اس لحاظ سے بلکل درست تھی کہ یہ عہدہ ہوتا تو ایک فوجی افسر کے پاس ہے وہ ریٹائرڈ بھی ہو سکتا ہے بینظیر بھوٹر صاحبہ کے دور میں تھا لیکن یہ جو عہدہ ہے یہ وزیراعظم کے انڈر ہوتا ہے اور یہ تقرور وزیراعظم کرتا ہے تو یہ عمران خان صاحب کے ڈیمانڈ غلط نہیں تھی بلکل بھی تو یہ تعلقات جو ہیں اس وقت کچھ اس نویت کے ہیں اب سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کپتان کی کال سے کیا ہوگا دو ڈھائی لاکھ لوگ چار پانچ لاکھ لوگ سات آٹھ لاکھ لوگ لیٹس سے ملین لوگ نکل آئے میں یہ اس کو کم کر لیتا اور کہتا ہوں یہ چار لاکھ لوگ نکل آئے اور چار لاکھ لوگ نکل کر اسلام آباد چلیے دو لاکھ لوگ نکل آئے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہوگا لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور خاص طور پر بعض صحافی ہمارے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا ہو جائے گا جا کے بڑھ جائیں گے دھرنا دے دیں گے پہلے بھی ایک سے چھبیس دن دھرنا دیا تھا تب کیا ہو گیا تھا اب کیا ہو جائے گا تو پہلے والے دھرنے میں اور اس دھرنے میں فرق یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ عمران خان صاحب کی حمایت کر رہے تھے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے بڑے عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے ہیں ان کی اگر بات کریں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں آپ کو سیدھے لفظوں میں داتا ہوں وہ شریف شریف کے ساتھ تھے یہ بات مجھے ایک بہت بزرگ اور فوج میں بہت اندر تک پینٹریشن رکھنے والے سینئر ترین صحافی نے بتائی کہ شریف شریف کے ساتھ تھے اور اس وقت یہ چیزیں نہیں ہوئی تھیں اب تو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اب کیا ہوگا جو لوگ یہ بات کرتے ہیں انہیں ہی کے پاس اس بات کا جواب ہے انہیں ہی کے پاس اس بات کا جواب ہے اس بات کو یاد رکھیے گا مثلا مسلم نون کہہ رہی ہے کیا ہو جائے گا خاجہ صاحب کر رہے ہیں اپنی مرضی سے انتخاب کروائیں گے تو دیکھیں ان کو پتا ہے کہ جب لوگ نکل آئیں اور لوگ بڑے نمبر میں نکل آئیں بڑے نمبر میں تو کیا ہوتا ہے یہ ان کو پتا ہے نون لیگ کو یہ لوگ نکلے تھے انہوں نے وکلا تحریک آخری لمحات میں ہائی جاک کی تھی اور اس ہائی جاک کی ہوئی وکلا تحریک کو لے کر یہ لوگ پہنچے تھے گجرانوالا ماں پر پڑاؤ ڈالا تھا تو فون آ گیا تھا کام ہو گیا تھا اور لانگ مارچ آگے نہیں گیا تھا نمبر بڑا ہو سچویشن فیور میں ہو اور سنٹیمنٹ بہت ہائے ہو وکلا تحریک میں بھی سنٹیمنٹ بہت ہائے تھا تو پھر فون آ گیا تھا کام ہو گیا تھا تو نون لیگ بھی جانتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے اسٹیبلشمنٹ کیوں جانتی ہے کیونکہ فون کہاں سے آیا تھا کام کس نے کروایا تھا جنرل اشفاق پرویز قیانی صاحب نے یہ تمام چیزیں کروائی تھیں اور وکلا تحریک کامیاب ہوئی تھی اور سہرہ میاں نواز شریف صاحب نے جو ملک میں بھی نہیں تھے میاں نواز شریف صاحب نے بلکل آخری لمحات میں اس کا سہرہ اپنے سر سجالی اس کو ہائی جیک کیا تھا اور میاں صاحب جو ہیں جو عدالتوں پر حملے کر چکے وہ ججز بحالی تحریک کے ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہوں سامنے آئے وہ تو بھلا ہو میڈیا کا جو پہلے بتا چکا تھا کہ اس تحریک کے اعتزاز احسن ہیرو تھے علی احمد قرد ہیرو تھے دیگر وکلا رہنما اس کے ہیرو تھے اور یہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب اس کا پورا کریڈٹ لیتے ہیں لیکن یہ کریڈٹ ان وکلا رہنماوں کو جانتا ہے جنہوں نے بتایا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی تو یہ دونوں فریق جانتے ہیں کہ عوام کا بھرپور پریشر ہو تو یہ پریشر کام کر جاتا ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت عوام کی بھرپور طاقت ہے اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر پا رہا اس کا ایک اور ثبوت ہمارے سامنے آیا ہے مباد پشاور ہر بڑے شہر میں ہر چھوٹے شہر میں لوگ نکلے اپنی گاڑیوں میں نکلے موٹر سائیکلوں پر نکلے ریلیوں کی شکل میں نکلے بعض جگہوں پر جمع ہوئے جمع ہو کر نعرے لگائے اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کی اور بتایا امپورٹڈ حکومت نامنظور لاہور میں کراچی میں تو قائدین موجود تھے بڑے بڑے قائدین موجود تھے حماد عزر صاحب موجود تھے کراچی میں عمران اسمائل صاحب خود موجود تھے لوگوں کو جھنڈے دے رہے تھے ان کی گاڑیوں میں ان کی بائکس پر اور ان کے ساتھ اصد عمر صاحب موجود تھے تو یہ بھرپور قائدت موجود تھی لاہور میں بھرپور قائدت موجود تھی لیکن چھوٹے شہروں میں جہاں مقامی قائدت تھی وہاں پر بھی بھرپور انداز میں لوگ نکلے اور انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی اور بہت بھرپور انداز میں یہ سلسلہ جاری رہا تمرگرہ اتنا شاندار مظاہرہ ہوا تمرگرہ کیا کیا ایسا لگ رہا تھا ہم لیبرٹی کے مناظر دیکھ رہے ہیں اور مختلف چھوٹے شہروں میں بھی بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے اور لوگوں نے عمران خان صاحب کی کال پر لب بیک کہا یہ چاند رات کو جب لوگ ہر جگہ مختلف واقعے پر لوگ مصروف ہوتے ہیں اپنے کاموں میں یہ لب بیک کہا گیا تو یہ بڑی بات ہے عمران خان صاحب کی اس کال پر بھرپور رسپونس آئے گا یہ تمام لوگ جانتے ہیں اور اسی لیے تمام لوگ اس کے لیے الرڈ بھی ہیں خواہ وہ سیاسی لوگ ہوں یا غیر سیاسی لوگ ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلوگ میں